بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے دورانے پولیس مقابلے ایک ڈاکو موقع پر ہلاک جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا آپ کو قصور سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جس میں آپ کو بتائیں کہ سٹیل بارداتوں میں پولیس مقابلہ ہوا ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا گرفتار کر لیا گیا موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے دورانے پولیس مقابلہ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا قصور میں ایک ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا قصور سٹیل بارک چاک میں پولیس مقابلہ ڈکیتی کر کے فرار ہونے والا ایک ڈاکو ہلاک دوسرا گرفتار اور موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے دورانے پولیس مقابلہ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں بھی گرفتار کر لیا گیا قصور سٹیل پاک چاک میں پولیس مقابلہ ڈکیتی کر کے فرار ہونے والا ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو متعدد وارداتوں میں پولس کو مطلوب تھے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں قصور کے ٹی پیو امران کشور امران کشور صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو جو ایک تو گرفتار کر لیا اور ایک ہلاک ہو گیا پولس مقابلے میں کیا یہ پولس کو پہلے سے مطلوب تھے اور ان ڈاکو کی شنافت ہو سکی ہے اب تک جی جی بلکل ان کی شنافت بھی ہو گیا اور یہ ایک بہت اچھا پولیس کا رسپونس تھا وان پائپ کی کالز ہمیں رسیب ہوئی پہلے انہوں نے ایک ایریا میں واردات کی پیسے چھینے اور اس کے بعد دوسرے ایریا میں ایڈویجن کے علاقے میں گئے وہاں سے بھی انہوں نے واردات کی ایک دکان سے پیسے چھینے اور اس کے بعد یہ فرار ہو رہے تھے تو پولیس نے اس کو فالو کیا اور ہمارے دوانوں نے بڑا بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اس نے فائر بھی کیا پولیس پہ الحمدللہ اس میں کراس فائرنگ نے اس کی اپنے ساتھی کا فائر لگا ہے اور یہ پھر جاپک ہو ہے ایک ملتم دونوں کی شنافت ہو گئی ہے ایک ملتم کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے اور یہ لغور میں بھی اور قصور میں بھی کم کم چالیس سے زیادہ مقدمات ان پہ درج ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مقدمات میں والٹڈڈ ہیں استحاری ملزمان بھی تھے یہ تو اب اس کی تفتیش کر رہے ہیں انشاءاللہ طرح جو ملزم گرفتار ہے دی پیو امران کشور ہمارے ساتھ تھے ٹیل فون لائن پر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ قصور میں جس میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا گرفتار کر لیا گیا موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے دولانے پولیس مقابلہ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک جبکہ دوسری کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر منڈی بہت دین نے پھالیہ کے مرکز خریداری گندم پر باردانہ کی ترسیل کا افتتہ کر دیا اس موقع پر ایسسٹن کمیشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار بھی ان کے ہمراہ تھے باردانہ کی تقسیم کے ساتھ انہوں نے گوداموں کا معاینہ کیا وزیر جانتے ہیں پھالیہ سے زہیر بابر اسید کس ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرا نے مرکز خریداری گندم چک جانوں میں کسانوں میں باردانہ کی تقسیم کا افتتہ کر دیا اس موقع پر ان کیمرہ آسسٹن کمیشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار اور ڈیسٹک فوڈ کنٹرول اور محمد درشت تارڈ بھی تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرا کا کہنا تھا منڈی بہودین میں گندم خریداری کا ہمارا ٹارگٹ باسٹھ ہزار میٹرکٹن سے زیادہ ہے چھے لاکھ چوبیس ہزار بوری انشاءاللہ اس طرح ہم خریدیں گے اور اس کے لئے ہم نے چھے مراکز گندم خریداری کے قائم کر دیئے ہیں یہ ایک مرکز ہے جہاں پہ آج ہم نے باردانہ کی ڈیسٹیبوشن کا آغاز کر دیا ہے ابھی تک دو ہزار سے زائد ہمارے پاس جو فارمر ہیں وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں آن لائن باردانہ کے لئے اور آپ کی توصل سے باقی سے بھی کہوں گا سارے کاشتکاروں سے کہ وہ جلدی سے بھی آپ نے آپ کو ریجسٹر کروائیں باردانہ لیں گورنمنڈ نے اس طرح بڑا اچھا سپورٹ پرائس مقرر کیا اٹھاراس روپے فی مان گندم کے لئے سو کاشتکاروں سے یہی گزارش ہے کہ وہ جلدی سے آئیں باردانہ لیں اور گندم کے اپنی کٹائی کریں اور گندم جو ہے وہ گورنمنڈ کا ٹارگٹ اس طرح انشاءاللہ ہم اچھیو کریں ہمارے لئے ٹارگٹ اچھیو کرنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا پچھلی دفعہ بھی ہم نے ٹارگٹ اچھیو کیا تھا اس طرح بھی کریں گے اور اس طرح جو ہمارے پاس گندم کی کاشت ہے وہ تقریباً دسزار اکڑ سے زیادہ ہوئی ہے پچھلے سال کے نصف اور اس طرح گندم کی جو جیلد ہے پار اکڑ وہ بھی یہاں پہ بہتر ہے تو ہمارے پاس کراپ بہتر ہے انشاءاللہ اور ہم یہ ٹارگٹ اچھیو کریں گے ڈپٹک میشنر تارک علی بسرہ نے اسسسٹنٹ کمیشنر فالیہ ساجد منیر کلیار کے امراہ چک جانوں مرکز پر کسانوں کے لیے مہیا کی گئے سوالیات کا جائزہ لیا اور گداموں کا معاینہ بھی کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زیر بابرس ساہیوال میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کنڈیکٹرز اور مسافروں کو ٹریفک قوانین کے بارے اگاہی مہین کا سلسلہ چاری ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائن در خابر علی چوتری کی اس ریپورٹ میں جسٹک ٹریفک افیسٹ ڈاٹر آصف کمال کی نگرانی میں ٹریفک ایڈوکیشن ٹیم نے درونے شہر لاری اڈا باس اسٹینڈ پر ڈرائیوروں کنڈیکٹروں اور مسافروں کو ٹریفک قوانین کرونا ایسو پیز اور روڈ سیفٹی کے متعلق ٹریفک اگاہی فیمینار کا انقاد کیا گیا جس میں سینئر ٹریفک اسسٹن اکبر علی اور ٹریفک اسسٹن محمد شکیل نے ڈرائیورز حضرات کو لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ منظور شدہ باس اسٹینڈ کے علاوہ کسی دیگر جگہ رونگ پارکنگ کر کے قانون کی خلاف ورزی مت کریں ڈرائیویں لسنس کے بغیر گاڑی مت چلائیں اور یہ عمل کرونا بھی جرم ہے ڈرائیویں کرتے ہوگا گاڑی کے مکمل کاغذات اپنے پاس رکھیں خود کو فیزیکلی اور ڈرائیو گاڑی کو مکمل مکینیکلی فٹنس کے ساتھ چلائیں اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ سے اجتناب کریں اوور ٹیکنگ کرتے وقت انڈیکیٹر کا استعمال لازمی کریں رات کے وقت گاڑی کی ہٹ لائٹس مدم رکھے لائن اور لینڈ کی ببندی کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ کرونا سوپیس کی تیسری لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اس کے پیچھے درائیورز حضرات خود بھی ماسک پہنے اور مسافروں کو گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے فیس ماسک سینیک ٹرازر کا اے ڈی سی آر محمد عثمان خالد اے سی سالت حیات پٹو چیف آفیسر میونسیپل کمیٹی ساجد مشرف سمیت دیگر زلعی افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشن راجہ منصور احمد نے سیکریٹری سکول ایڈوکیشن غلام فرید کو زلہ بھر میں قائم کیے گئے رمضان بازاروں کے حوالے سے تفصیلی اگاہ کیا سیکریٹری سکول ایڈوکیشن غلام فرید نے رمضان بازار میں لگائے گئے اشیاء خرونوش کے سٹالز کا جائز علیہ پرائیس کنٹول مجسٹیٹس اور انتظامی افسران رمضان بازاروں میں ہمہ وقت موجود رہیں گے تمام متعلقہ محکموں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیشہ برانا ذمہ داریوں کو نہ صرف ملکی و قومی بلکہ مذہبی اور اخلاقی جذبی سے سرشار ہو کر ادا کریں رمضان المبارک میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر خانوال کی ہدایت پر پرائیس کنٹول مجسٹیٹ کا قبیر والا کے مختلف بازاروں کا پوائنہ ایس اوپیز کی خلاف ورزی اشیاء خرونوش سرکاری ریٹ سے زائد بیشنے پر ہزاروں روپے جرمانے کیے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خرونوش دینے والے دکانداروں کی حوصلہ افضائی کی گئی زیادہ منافع وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کاروائیں کی گئیں اور ان کو ہزاروں روپے جرمانے بھی کیے گئے مختلف اشیاء خرونوش کی سرکاری ریٹ لسٹ کو نمائی جگہ پر لگانے کی سختی سے ہدایات بھی دی گئی پاک پتر نمزان بازاروں کی سیکیورٹی کے نام پر سرکار سے ہی دھوکہ بازاروں میں لگے سیکیورٹی کیمپرے بند پولیس اہلکار پی ڈیوٹیوں سے غائب پرونا سے بچاؤ کے لیے سینیٹائزر اور سماجی فاصلے کو بھی نظر انداز کیا جانے لگا آپ کو بتائیں کہ پاک پتر نمزان بازاروں کی سیکیورٹی کے نام پر سرکار سے دھوکہ دہی جاری بازاروں میں لگے سیکیورٹی کیمپرے بند پولیس اہلکار بھی ڈیوٹی سے غائب جبکہ کرونا سے بچاؤ کے لیے سینیٹائزر اور سماجی فاصلے کو بھی نظر انداز کیا جانے لگا میاں شنو میں حکومتی لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر انتظامیاں کی کاروائیاں میاں شنو حکومتی لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر انتظامیاں کی کاروائیاں جاری سیکیورٹری مارکیٹ کمیٹی میاں شادری محمد ازہر کمبو نے بارہ دکانوں کو سیل کر دیا دکانتاروں نے حکومتی ایک کمات کی خلاف ورزی کی تھی سیل کی گئی دکانوں میں الیکٹرکس ٹور اور موبائل چوپ شامل ہیں ڈیپٹی کمیشنر قاب حکر سبزی منٹی کا دورہ ان کا کہنا تھا کہ سبزیوں اور پھلوں کی میاری اور سستے داموں عام مارکیٹ میں تصدیل یقینی بنانا مارکیٹ کمیٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے اس زمان میں مارکیٹ کمیٹی کے افسران کو امپلی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ سبزیوں اور پھلوں کی میاری اور سستے داموں عام مارکیٹ میں تصدیل یقینی بنانا مارکیٹ کمیٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے اس زمان میں مارکیٹ کمیٹی کے افسران کو عبلی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا دورے کے دوران اسسسٹن کمیشنر انبر علی خانجو بھی ان کے ہمراہ تھے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ رمضان المبارک میں سبزی اور پھلوں کی طلب اور رسط میں فرق نہ آنے پائے تاکہ عام مارکیٹ میں کسی شیخی قلت پیدا نہ ہونے پائے انہوں نے کہا کہ پرائز کنٹول مجھے سٹیٹس مارکیٹ میں اشیا کی کوالیٹی اور ریٹس کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا گزشتہ روس تحصیل شجاباد اور جلال پور پیر فالہ کا دورہ رمضان بازاروں گندم خریداری مراقص احساس کفال سینٹرز اور ارازی ریکارڈ سینٹرز کا معاینہ کیا انہوں نے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شجاباد اور جلال پور پیر کا بھی دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ پر ساڑھے پانچ ارب روپے سبسیڈی دی ہے وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ پنجاب عثمان بزار کا ویژن ہے کہ عوام کو اشیاء سستے دام و فراہم کی جائیں ظلہ ملتان میں چینی اور سبزی پر پانچ کروڑ روپے کی سبسیڈی دی جا رہی ہے علی شہزات نے بتایا کہ چینی پر فی کلو بیس روپے اور دس کلو آٹے کے بیگ پر پینسٹھ روپے سبسیڈی دی جا رہی ہے اور گھی اور آل پر دس سے پندرہ روپے فی کلو گرام رائت دی جا رہی ہے کچھ مزید قبریں اس پر ایک کے بعد موسیقی 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 موسیقا 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 لیاقتپور اسسسنٹ کمیشنر ارشاد بطو نے لاؤگڑو کی خلا برزی کرنے پر متعدد ہوتل اور دکانیں سیل کر دی لیاقتپور میں ہوتل میں ایس ایپیز کی خلا برزی کی شارہ پر اسسسنٹ کمیشنر نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے بارہ ہوتلز آر بیس دکانوں کو سیل کر دیا اسسسنٹ کمیشنر ارشاد بطو کا کہنا تھا کہ قانون کی خلا برزی کسی کو نہیں کرنے دیں گے لاکڈاؤن میں مارکیٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر آسیا گل کا خودیاں سستے رمضان بازار کا اچانک دارہ ڈیپٹی کمیشنر نے آتا چینی کی قیمت سپلائی اور سٹاک کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کا سستے رمضان بازاروں میں چینی ایک کلو سے بڑھا کر دو کلو فیکس کتنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر نے رمضان بازار میں دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور میار کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کا خینا تھا کہ گرام فروشی کرنے والوں کے ساتھ ستی سے نمتا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر کا سستے رمضان بازاروں کا دورہ جس میں ڈیپٹی کمیشنر کا سستے رمضان بازاروں میں چینی ایک کلو سے بڑھا کر دو کلو فیکس کتنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر نے رمضان بازار میں دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا اور میار کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ گرام فروشی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نبتا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا محمد اسکر جوئیہ کا اشیاء خرونوش کی میاری اور سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے قائم کردار رمضان بازاروں کا دورہ اس موقع پر صوبائی وزیر ڈیزاسٹر منیجمنٹ میاں خالد محمود اور اسسسٹن کمیشنر موسن اکباد بھی ڈیپٹی کمیشنر کا ہم رات ہے ڈیپٹی کمیشنر نے رمضان بازاروں میں اشیاء خرونوش کی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے انتظامیہ کو رمضان بازاروں میں سستے داموں اشیاء خرونوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ شیخ پورا میں ایک گیارہ رمضان بازار لگائے گئے ہیں جہاں شہری بہترین میاری چینی دالیں آٹا گھی سمیت دیگر اشیاء خرونوش سستے داموں بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو کرونا ایس سو پیس پر عمل درامت جقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے خیبر پختونخواہ فوڈ سیفٹی ایتھارٹی کا نوشہرہ کے تحصیل جہانگیرہ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن سوابی روڈ جہانگیرہ میں غیر میاری گھی تیار کرنے والی فیکٹری کے خلاف کا روائی فیکٹری سیل کر کے بھاری جرمان آئیت ڈی جی فوڈ ایتھارٹی شارخ علی خان نے اور ڈیپٹی کمیشنر نوشہرہ کی خصوصی ہدایت پر نوشہرہ کی تحصیل جہانگیرہ میں غیر میاری گھی بنانے والی فیکٹری کے خلاف کا روائی کی جبکہ سوران پانچ سو کلو گرام غیر میاری اور مزرے صحت گھی قبضہ میں لے لیا گیا اس موقع پر اسسسٹن ڈائریکٹر فرخندہ جبین کا کہنا تھا کہ ملاوت مافیا اور غیر میاری اشیاء بنانے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی اور امزان میں غیر میاری اور مزرے صحت گھی تیار کرنے والے اناثر کے خلاف ٹیک ڈاؤن کا عمل جاری رہے گا کوہارٹ میں دیشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا محکمہ انصداد دیشت گردی کوہارٹ ریجن کی کارہوائی کا ادن تحریک طالبان پاکستان کے اہم رکن کو بم بارودی مواز سمیت گرفتار کر لیا گیا دیشت گرد کے قبضے سے دیسی ساختہ بم سیفٹی فیوز اور الیکٹرک ڈیٹونیٹر برامت کر لیا گئے تفصیلات کے مطابق محکمہ انصداد دیشت گردی کوہارٹ ریجن نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر تاندھا ٹیم مرور پر کارہوائی کرتے ہوئے قل ادن تحریک طالبان کے انتہائی مطلوب دیشت گرد موازن خان عرف عابد ولد گل کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا زیر حراست دیشت گرد کے خلاف تانہ سی ٹی ٹی کوہارٹ ریجن میں دیشت گردی ایکٹ کے داحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سرکوڑ کے پہاڑوں سے محمد علی مشوانی کی سرکوڑ کے پہاڑوں سے قیمتی لکڑیاں کاٹنے کا سلسلہ جاری ہے محمد جنگلات کے اہلکار ٹھیکیداروں سے بتا وصول کرتے ہیں لکڑیاں کا سلسلہ گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہے سرکوٹ کے پہاڑوں سے لکڑیاں کٹنے کی وجہ سے پہاڑ چٹانوں میں تبدیل توپی سوابی کے ٹھیکے دار آ کر لکڑیاں خرید کر میک میں جنگلات کے الکاروں کو بتا دیا جاتا ہے غازی توپی چک پوسٹ پر تائنات پولیس الکار فی گاڑی پیسے لیے جاتے ہیں سرکوٹ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے آب و ہوا پر بھی اثر پڑ چکا ہے عوامی سماجی حلقوں نے ڈی اے فو سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی تاثیر رپورٹر کنری جماعت اسلامی کنری کی جانب سے افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں شہنیوں کی بڑی تعداد نئی شرکت کی جماعت اسلامی کنری کی جانب سے بہتائی قادونی میں افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں جماعت اسلامی کے زلعی ڈیپٹی جنرل سیکریٹری نوید احمد نے خیطات کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے میں تبدیلی نظر آتی ہے اور اللہ تعالی رمضان المبارک کے ذریعے فرد اور معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تاکہ مسلمان پورا سال اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزار سکیں اس موقع پر قاضی سامن امیر جماعت اسلامی کنری تاج محمد کھوکر اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی صحبت پور سے لئی انتظامیہ کی جانب سے افام کی اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان سستہ بازار کا انقاد بازار میں مختلف اشعہ خرونوش کی اسٹالز لگائے گئے ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور ببرک خان کاکڑ کی خصوصی ہدایت پر مینسپل کمیٹی کی جانب سے مہکائی کے ہاتھوں کا رشان صحبت پور کی افام کیو کچھ ریلیف مل گیا مینسپل انتظامیہ کی جانب سے سردار خان مارکیٹ میں کھانے پینے کی سستی اشعہ کا بازار سجایا گیا بازار میں مارکیٹ انجمن تاجران اور یوٹیلٹی سٹورز کی جانب سے سبزی گوشت پھل فروٹ آٹا دالا چینی چاول گھی اور دیگر اشعہ کے اسٹال لگائے گئے گھر مہاراجہ مور پر قائم احساس کفالت سینٹر کرونا بانٹنے لگا ایس او پیز کی خلاف برزی عورتیں شدید دھوپ میں بیٹھنے پر مجبور نہ پانی اور نہ ہی کوئی پنکوں کا انتظام انتظام یعنی آنکھیں بند کر لیں پر مہاراجہ مور قائم احساس کفالت سینٹر پر کرونا ایس او پیز کی درجیاں اڑائی جانے لگیں احساس کفالت سینٹر پر مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں شدید دھوپ میں بیٹھنے پر مجبور نہ پانی اور نہ ہی کوئی پنکوں کا انتظام دورانے حصول احساس کفالت اندادی فرنڈ دو عورتیں بھی بے ہوش ہو گئیں دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے کرونا ایس او پیز پر عمل کرانے کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا گیا کرونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کرونا کے کیسز بھرنے کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے شہنیوں میں تشویر جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے سرکاری افسران کو اپوزیشن کی دھمکیوں کے معاملے پر وزیراعلا پنجاب عثمان بوزار کا سخت رد عمل سامنے آ گیا دھمکیاں دینے والوں کے خلاف سخت اقدمات کا اعلان کر دیا وزیراعلا عثمان بوزار کا کہنا تھا کہ سرکاری افسروں کو دھمکیاں دینا غیر قانونی عمر ہے پرداشت نہیں کریں گے کوئی افسران کو دھمکی دے گا تو خاموش نہیں بیٹھیں رہیں گے دھمکیاں دینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا قانونی کاربائی ہوگی عثمان بوزار نے کہا کہ اپوزیشن رانوان کرپشن پر نکاب ہونے پر باقلاہٹ میں سرکاری افسروں پر برس پڑے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شیخوں میں بارش کا امکان گندم کی تیار فصل کو نقصان کا اندیشہ کاشکار پریشان زیارت میں بارش سے سردی کی شدت نے اصافہ ہو گیا موسم خوشکبار ہونے سے روزہ داروں کے شہرے کے لٹھے محکمہ موسمیات کے مطابق چوبیس گھینٹوں کے دوران لاہور ملتان گجنابالہ میں بارش ہوگی اسلام آباد میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ میں پیشاور چترال اپٹ آباد اور دیگر اسلام آباد کی توقع ہے مشرقی بلوچستان گلگت دلتستان اور کشمیر میں بھی بارش ہو سکتی ہے گوجر خان میں تیز رفتاری چار جانے لے گئی گلیانا روڈ کے قریب جیپ کی گاڑی کو ٹکر سے حادثہ پیش آیا پانچ زخمی اسپتال منتقل کر دیا گئے گوجر خان جیٹی روڈ گلیانا موڑ کا قریب تیز رفتار لیکچری جیپ نے پیچھے سے ٹیکسی کار کو ٹکر دے ماری حادثے میں دو بچیوں سمیت چار افراج جانبہ انتقل کر دیا گیا جانبہ اور زخمی تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے وزیر داخلہ بلوچستان نے پاک افغان بارڈر سے متعلق پی سی ون پر دستخط کر دیئے پی سی ون میں پاک افغان بارڈر کے متاثرین کے لیے رقم کی منظوری بھی شامل ہے میرز زیادنان کو کہنا تھا کہ بار مکمل ہونے سے پاکستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے ریاستی اداروں کی کوششیں رنگ لائیں گی انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے تمام مخالفتوں کے باوجود پاکستان کی مغربی سرحدوں کو بارڈ لگا کر ہمارے ملک کو محفوظ بنا دیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے موسیقا 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 موسیقا